ارہ کارا انمتہ کوریشی نے سوشل میڈیا پر اپنے سسرائیوں کی وارٹ لگا دی ساتھ سے لے کر اپنی نندو تک کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے لے آئیں ارہ کارا کے مطابق شوہر کے علاوہ سب میرے دشمن بن گئے ہیں سونچندہ، گمنڈی، دل گمشدہ، نور جہاں، بیچاری مہرن نسان اور بیسات دل جیسے ڈرامو میں شاندار ادھاکاری کر کے مدعوں کے دل جیتنے والی ادھاکارا انمتہ کوریشی نے شوہر کی والدہ بہنوں اور دیگر رشتداروں پر سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ناروہ سلوک رواہ رکھا جاتا ہے انمتہ کوریشی نے اپنی متعدد انسٹاگرام سٹوریز میں سسرائل والوں پر سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا کہ شادی کے فوری بعد ہی ان کے ساتھ نامناسب رواہ یا اختیار کیا گیا لیکن وہ درگزر کرتی آئیں خصوصی طور پر شوہر سارنگ کازی کی والدہ پر سنگین الزامات لگائے اور بتایا کہ ان کی ساس انہیں سکون سے زندگی گزارنے نہیں دیتی اور وہ انہیں ڈانٹنے اور بے عزت کرنے کا موقع بھی نہیں جانے دیتی ادھاکارا نے متعدد سٹوریز میں گھر کے تمام حالات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی ساس اس سوچ کی مالک ہیں کہ جو اپنی بہوں پر حکمرانی کے خواب دیکھتی ہیں اور انہیں آزادانہ زندگی گزارنے کا حق نہیں دیتی ادھاکارا نے اپنی سٹوریز میں دعویٰ کیا کہ ان کی ساس انہیں شوہر سمیت دیگر گھر والوں کے سامنے نہ صرف ڈانٹنی رہتی ہیں بلکہ ان کے ساس ان کا رویہ بھی نامناسب ہوتا ہے انہمتہ نے لکھا کہ وہ اپنی ساس میں دیگر اہل خانہ کا احترام کرتی ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیہ بنانے کی خیال میں جگڑوں اور تنازیات کو بھول کر آگے بھڑھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پھر ان کی ساس ان کے احترام کو غلط رنگ دے کر ان کے ساتھ مزید خراب رویہ اختیار کرتی ہیں انہوں نے اپنی سٹوریز میں اعتراف کیا کہ اگرچہ ان کے ساتھ ان کی ساس اور دیگر اہل خانہ کا رویہ نہ مناسب رہتا ہے لیکن اس سارے معاملے میں شوہر ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہی ان کی طاقت بنے ہوئے ہیں عرم تک ریشی نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ ان کے معصوم بیٹے کی دادی کو ان کے بیٹے کی مسکراہت کا سبب بننا چاہیے تھا رہی ہیں عرم تک ریشی نے لکھا کہ ان کا بیٹا تحال کمسن ہے اور وہ ان کی بہتر پرورش کے لیے گھر پر ہی رہتی ہیں اور انہیں اچھی غزہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ مسائل کر کے ان سے کھانے پینے کی چیزیں بھی چھپائی جاتی ہیں عرم تک ریشی نے مزید لکھا کہ ساس اور دیگر اہل خانہ کے جھگڑوں کی وجہ سے ہی انہوں نے شوہر سارنگ کازی کے ہمراہ الگ ہونے کا فیصلہ کیا لیکن اس پر بھی ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کا گھر سے منتقل ہونا مشکل بنا دیا گا عرم تک ریشی نے سارنگ کازی کو اچھا شوہر اور والد کرا دیا اور ساتھ لکھا کہ ان کی ساس کے نامناسب رویے کی وینے سے ان کے شوہر بھی پریشان رہتے ہیں عرم تک ریشی نے یہ بھی اطراف کیا کہ ان کے شوہر کے لیے والدہ یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا آسان نہیں لیکن اس کے باوجود ان کے شوہر ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی وہ والدہ کو بھی کچھ نہیں کہتے عرم تک رہ نے اپنی سٹوریز میں مدہوں کو اپنے مسائل حل ہونے کے لیے دعاوں کی درخواست بھی کی انمتہ نے جنواری دوہزار بیس میں دیرینہ دو سارنگ کازی سے شادی کر لی تھی ان کے ہاں شادی کے دو سال بعد جنواری دوہزار بائیس میں بیٹے سائرس کی پیداش ہوئی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا